بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے امیر ترین ملک برونائی کی سیر کروائیں گے اور بتائیں گے کہ اس ملک کے افراد کس طرح زندگی گزارتے ہیں اس ملک کے باشا سلطان حسن بلکیہ کے پاس اتنی دولت ہے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور بتائیں گے کہ اس ملک کے ایک آرمی سپاہی کی کتنی تنخواہ ہے اس کے مطلق اور بھی دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے تاریخی لحاظ سے یہ خطہ بہت اہم ہے اور دنیا کے تمام یورپی ممالک نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں انہوں نے لوٹ مار کا بزار بھی گرم کر رکھا تھا انیس سو ستتر میں اس علاقے کو پونی کہا جاتا تھا بارہ سو پچیس تک یہ بہت ترقی یافتہ علاقہ تھا جس کی حفاظت کے لیے دس ہزار سے بھی زیادہ بحری جہاز مجود تھے تیرہ سو ٹھتر میں غیر ملکیوں نے اس پر بار بار حملے کیے اور بہت لوٹ مار کی سولوی صدی میں اسلام تیزی سے پھیلا اور اسلام نے برونائی میں اپنی جڑے مضبوط کی پندرہ سو ٹھتر میں برونائی پر اسپین نے حملہ کیا اور برونائی کے مختلف شہروں پر قبضہ کر لیا یہ قبضہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا اور برونائی نے ان تمام شہروں کو ازاد کروا لیا اٹھارہ سو ٹھتر میں برطانیہ نے برونائی پر حملہ کر دیا اور 1969 میں برونائی کو خود مختیار ازادی حاصل ہوئی 1983 میں برطانیہ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ 1984 میں برونائی کو حقیقی ازادی حاصل ہو جائے گی برونائی پر سلطان حسن بلکیہ کی حکومت ہے اس ملک پر اسلامی قوانین کے ساتھ ساتھ اسلامی روایات بھی عمل نافذ ہے برونائی میں 90 فیصد عبادی مسلمانوں کی ہے برونائی کا مکمل نام نگارہ برونائی دار الاسلام ہے جس کے معنی ہے سلامتی کا گھر برونائی کے تینوں اطراف ملائشیا اور ایک طرف چائنہ کا سمندر مجود ہے برونائی کا کل رکبہ 5,765 مربع کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے برونائی پوری دنیا میں 164 نمبر پر آتا ہے برونائی عبادی کے لحاظ سے 175 نمبر پر آتا ہے جس کی کل عبادی 4,28,745 لوگوں پر مشتمل ہے برونائی کا سب سے بڑا شہر بندر سری بگوان ہے اور اسی شہر کو برونائی کا دارالحکومت ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے برونائی کا پرچم صرف پیلے رنگ کا تھا جب انہیں برطانیہ سے حقیقی ازادی حاصل ہوئی تو اس پرچم میں کالے اور سفید رنگ کی ترشی پٹی کا بھی استعمال کیا گیا اور بعد ازا اس پرچم میں دو ہاتھوں کے درمیان سرکھ حلال بھی بنایا گیا جس کا مطلب یہ ملک سلطان کے ہاتھوں میں محفوظ ہے برونائی کے سلطان حسن بلکیہ دنیا میں امیر ترین حکمرانوں میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں سلطان حسن بلکیہ کے پاس 35,000 ارب ڈالر مجود ہیں جو پاکستانی رپوں میں 45 خرب 25 ارب 78 کروڑ 60 لاکھ کے قریب ہیں اور یہ انڈین اربوں میں 43 خرب 37 ارب 20,015 لاکھ کے قریب بنتے ہیں باشا کا محل تقریباً 350 اکڑ پر پھیلا ہوا ہے اس میں 2500 لگزری روم، 57 سٹار ہوتل مجود ہیں اس میں 10 ہیلی پیڈ اور 80 سے زیادہ کنٹری کلب بھی مجود ہیں اس محل میں 1500 سے زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں جو ہر وقت بہترین خدمات کے لیے حضر رہتے ہیں سلطان حسن بلکیہ کے پاس 500 لگزری گاڑیاں بھی مجود ہیں جن کی قیمت ارب و مالیت کی ہے حسن بلکیہ کے پاس اپنے ذاتی جہاز بھی مجود ہیں جن پر سونے کی تہ چڑھائی گئی ہے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے محل کے 25 فیصد حصے میں سونے کا استعمال کیا ہے اس محل میں سال میں پانچ دن ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں عام عوام کو اس محل میں داخلے کی اجازت ہوتی ہے برونائی دنیا کا دوسرا ایسا ملک ہے جس پر کسی بھی ملک کا کرزہ نہیں ہے اور یہ پوری دنیا میں ترقی کے لحاظ سے بھی دوسرے نمبر پر آتا ہے اور تمام یورپی ممالک اس کی ترقی اور طاقت کا اقرار کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اس ملک کی ترقی کے راز کی اس ملک کی ترقی کا سب سے بڑا راز تیل اور قدرتی گیس ہے اس ملک کی آمدنی میں 90 فیصد جی ڈی پی تیل اور گیس کی ہے برونائی رزانہ ایک لاکھ ستا سٹھ ہزار گیرل خام تیل پیدا کرتا ہے جو جنوب مشرق میں تیسرے نمبر پر شمار ہونے والا ملک ہے اس ملک میں 25 میٹر فی مقاب قدرتی گیس کی پیداوار ہوتی ہے اتنی کثیر تداد میں اس ملک میں تیل کی پیداوار ہونے کے باوجود یہ ملک الیکٹرونک گاڑیاں اور الیکٹرونک اشیاء دوسرے ممالک سے اکسپورٹ کرتا ہے اس ملک میں ہر دو افراد میں سے ایک کے پاس اپنی ذاتی گاڑی مجود ہے برونائی کی کرنسی کو برونائی ڈالر بھی کہا جاتا ہے جو پاکستان میں 97 رپے اور انڈیا میں 91.35 رپے بنتے ہیں جبکہ بنگلہ دیشی 81 ٹکا بنتے ہیں برونائی کی زرائی پیداوار میں چاول گندم اور دیگر زرائی اجناس ہیں اس ملک کے پاس اتنی کثیر تداد میں تیل مجود ہے کہ یہ تمام ضروریات زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء کو دوسرے ممالک سے اکسپورٹ کرتا ہے اس ملک میں بہت ساری چیزیں ہیں جو حیران کن ہیں اس ملک میں کوئی بھی میڈیکل کالج یا یونیورسٹی نہیں ہے اس ملک میں جس شخص کے پاس اپنی بیماری کے علاج کا خرچ نہ ہو اسے حکومت کی طرف سے فری علاج کی سہولت میسر ہوتی ہے اگر وہ برونے ملک اپنا علاج کروانا چاہتا ہے تو بھی حکومت سارا خرچ اٹھاتی ہے اس ملک میں میڈیا ازاد نہیں اور اگر کسی کے خلاف گلت بات کی تو میڈیا کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس ملک میں جنسی حراسمنٹ پر سات سال کی جیل ہو سکتی ہے اس ملک میں شادی پر جانے والے تمام افراد گفٹ لے کر جاتے ہیں برونائی میں شادی کے وقت دلہے کا نکاح الاؤڈ سپیکر پر پڑھایا جاتا ہے اور حق مہر بھی اناؤس کیا جاتا ہے اس ملک میں شادی ایسے کی جاتی ہے جیسے کسی امیر ترین افراد کی بھی نہ کی جائے برونائی میں دس ہزار فوجی مجود ہے جن کی کم از کم تنخوا تین لاکھ ہوتی ہے برونائی میں طلاق کی شرع دو فیصد ہے اور مرد کو پانچ شادیاں کروانے کی اجازت ہوتی ہے برونائی میں پیدا ہونے والے بچے کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی جب تک اس کا کوئی رشتے دار برونائی نہ ہو اس ملک میں شراب بنانے اور بیچنے پر سزائے موت ہے اور صرف گیر ملکیوں کے لیے محدود پمانے پر رکھنے کی اجازت ہے